بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فور سیکرٹس اللہ مرکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریسک میں آپ کے زائیکم تمہر پر آج میں آپ کے لیے بہت ہی سیکرٹ اور بہت ہی لذیذ قسم کی چیز کی ریسپی لے کے آئے ہوں یہ جتنی گریمی اور جتنی خوبصورت لگ رہی ہے یقین کریں کھانے میں اس سے زیادہ چیزی ہے اس سے زیادہ سکریمی ہے اس سے زیادہ خوشبودار ہے مطلب کہ ایک دفعہ اس کو بنا لینے کے بعد میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ کبھی بھی مارکر سے چیز نہیں خریدیں گے ریسپی بہت آسان ہے بس آپ نے سیکرٹس کے اوپر دیان دینا ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے کھلا دودھ لیا ہے جو فل آف کریم ہوتا ہے ڈیر لیٹر اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر اس کو ہم نے گرم کرنا ہے ایک چیز جس کا آپ نے خیال لکھنا ہے وہ یہ کوشش کرنی ہے کہ فریج کا پڑا ہوا تھنڈا دودھ آپ نے نہیں لینا ٹھیک ہے روم ٹمپریچر کا آپ نے ملک لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ ایک جتنا یہ گرم ہو مطلب اوپر نیچے سے یہ نہیں کہیں سے تھنڈا ہو کہیں سے گرم اس سے کیا ہوگا دودھ کو پھارنے میں مشکل ہوگی تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے سرکا تو دیکھ لیتے ہیں سرکا اس میں کتنا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن بلکل لو سے فلیم کے اوپر ہم سرکا اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور چمل چھلاتے جا رہے ہیں میں یہاں پہ ویڈیو کٹ نہیں کروں گا تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آ جائے تو تقریباً تین ٹیبل سپون ہم نے سرکے کے ایڈ کیے ہیں اور دودھ جو ہے وہ چیزے فٹ گیا ہے اور دیکھیں اس کے جو کرڈ ہے دودھ کیا وہ آپ کو نمائی نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ پنیر بنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ چیز نہیں بنی اس کو ہم کیسے پروسیس کریں گے اس کو ٹیسٹ کیسے دیں گے خوشبو کیسے دیں گے اس کو کیسے تیار کریں گے بہت ہی مزا آنے والا آج کی ریسپی میں اب ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں جو کہ بلکل ہی تھوڑا سا تھا ایک ہم یہاں پہ چنی لیں گے اور اس پہ ہم اس کو سٹین کر لیں گے اس کا جو پانی تھا وہ ہم سائٹ پہ نکال لیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو پنیر ہے یہ ہمارے پاس بچ جائے گی ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا اس کو ہلا لیں گے تاکہ ایکسرا پانی نکل جائے گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت شاندار طریقے سے نکل گئی ہے اچھا یہاں پہ ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں جو خود ہی دودھ پھٹ جاتا ہے ہم گرن کرنے لگتے ہیں سرکہ لیں گے ہم یہاں پہ دو ٹیبل سپون اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر جو ہم کیک بنانے میں یوز کرتے ہیں یہ کھانے کا سوڈا نہیں ہے نہ ہی یہ میٹھا سوڈا ہے یہ ہے بیکنگ پاوڈر اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی سی جھاگ بنیں گی لیکن آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے جب تک یہ بلکل اس میں اچھے سے مکس نہیں ہو جاتا اور جھاگ ہتم نہیں ہوتی شاندار امولسیفائر ہمارا تیار ہے جس کو ہم یوز کریں گے ریسپی میں ایک جگ لیں گے خوبصورہ سا بلینڈر کا اور اس میں ایڈ کر دیں گے اس پانیر کو جو کہ ہم نے ابھی بنائی تھی چلیں جی اور اس ہی میں ایڈ کر دیں گے اس لیکوڈ کو جو ہم نے ابھی بنایا تھا دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ کنسسٹینسی بہت شاندار ہی گی ہماری چیز کی ٹھیک ہے تو یہ لیں جی اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں یہ آج کا بہت شاندار سیکھر تھا اور ایک اور چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس مکھن دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں مکھن کی ایڈ کریں گے جس سے فلیور خوشبو بہت زیادہ جائے گا اور تھوڑا سا دودھ اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب ٹھیک ہے بوائلت دودھ اس میں ایڈ کر دیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے مشین کو آن کر دینا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو سمودھ کر لینا ہے ٹھیک ہے کوئی جل بازی نہیں کرنی ٹھیک طرح سے یہ بلکل کریم کی طرح ہو جائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں گے آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی آپ کی طرف سے اگر کر لیا ہے تو تینکیس سو مچ چلیں جی اچھا سا اس کو کر لینے کے بعد بلکل زیرو فلیم کے اوپر کہہ لیں ہلکی سی ہیٹ پہ آپ نے اس کو خوبصورت سے پین میں ایڈ کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے اس کی ایسی لک آئے گی ایسا ٹیکسچر آئے گا ایسی اس کی شائن آئے گی کہ آپ کو یہی پہ مزا آ جائے گا اور خاص بات اس کی خوشبویں یہاں پہ اڑنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب لو سے فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پھینٹتے جانا ہے مکس کرتے جانا ہے ہاتھ ہلاتے جانا ہے آپ دیکھیں گے اس کا جو ہلکا پھلکا آپ کو دانا نظر آ رہا ہے یہ دانا ختم ہو جائے گا جو مکن ہے وہ پیگھل جائے گا اور جو ہم نے ایک لیکورٹ سا تیار کیا ہے وہ ان سب چیزوں کو ایک جان کر کے ایسی شائن آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہی پہ یہاں پہ خوشبو آپ کو پاگل کر دے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا میں کیوں کہہ رہا تھا کہ کبھی آپ مارکٹ کی چیز نہیں پرچیز کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ تھکٹی ہوگی یہاں پہ جسٹ یہ سوفٹ ہوگی اس کا ٹیکسچر وہ درہا کریمی ہوگا اب آپ اس کو سیو کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ نے شیو کیسے دینی ہے ٹیک ہو گیا اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ کوئی بھی ایک سانچا ٹائپ چیز یا ٹری ٹائپ چیز یا کوئی بھی پلاسٹک کا ڈبا آپ لے لیں اس کو آپ نے ہلکا سا گریز کر لینا ہے مکھن یا آئل گھی جو بھی آپ کے پاس اویلی بلو اس طرح سے بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے ابھی چیز تیار کی ہے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے یہ دیکھیں آپ کو اس کا ٹیکچر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کتنی کریمی ہے کتنی آئلی ہے اور اس کی خوشبویں تو جسٹ انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گی تب ہی آپ کو پتا چلے گا تو یہ لیں اس میں ایٹ کر دیں گے اب یہ یہاں پہ آپ کو سوفٹ لگ رہی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے اس لئے کیونکہ یہ تھوڑی سی گرم ہے ہم اس کو تھوڑا سا شیپ دے لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے کوئی تین سے چار گھنٹے اور اس کے بعد یہ فرم ہو جائے گی سٹونگ ہو جائے گی تھوڑا سا جو اس کا باڈی ہے وہ بن جائے گی یہ دیکھیں کچھ اس ٹائپ بھی ہو جائے گی اب اس کے استعمالات اس کو آپ پیزا میں یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ سینڈوچیز میں یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ جو چیزی پڑاٹے ہوتے ہیں اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اس کو چیز بال میں یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ اس کو آپ ہر اس ٹائپ کے یوز میں لاتے ہیں جسے ہم ریگولر چیز لاتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ اس سے پانچ ہزار گنا زیادہ ہوگا اب یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کو گریٹ کر لیتے ہیں سینڈوچ کے اوپر ہم رکھ فاسٹ کے طریقے سے آپ کو بتا دیتے ہیں ویسے آپ اسے پیزا بنائیں جو مرضی بنائیں یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ گریٹ ہو جائے کیونکہ یہ سافٹ ہے اس کے بعد اس کو ہم سدھا بدرہ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور ہم اس کا بہت ہی ہیلڈی ایک سینڈوچ بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا پین چاہیے خوبصورت سا مکھن یوز کریں گے گھی آئیل جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ ٹوست کریں گے ہم اس کو یہاں پہ تھوڑا سا گولڈن کریں گے تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں بہت ہی شاندر بہت ہی سمپل بہت ہی ٹیسٹی لیکن اتنا خوشبودار یہ بریک فاسٹ ہوگا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا دونوں ساتھ سے کرسپی کریں گے کرسپی کیوں کریں گے کیونکہ یہ اندر سے بہت ہی کریمی ہے بہت ہی سوفٹ ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں گے میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بڑھتیں جو دستر ہیں ہمارا کارٹو میں تو میرے پر اور سو شاندر چیز کی ریسپی تیار ہے اسی طرح مزریلا چیز کی ریسپی کے لیے چیدر چیز کی ریسپی کے لیے پیزا چیز کی ریسپی کے لیے ہوم میٹ چیز ریسپی کے لیے اگلی وڈے تک اللہ حافظ